موسیقی شمیم خان صاحب ہمارے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی شخصیت شمیم خان صاحب اردو دوست اور سماجی خدمتگار ممرہ سے نکل کر پورے اصول مراد ممبئی نے پورے مہراجٹوں کے ترجمانی کرنے اولا قوم ملت کی ایک مرد مجاہد یہاں تشریف لارہا ہے پردور تعلیوں سے استقبال کیجئے شمیم خان صاحب عزت محب شخصیت راج کے مشارعہ کا استطسر آپ کے ہی ذمہ ہے میں چاہوں گا کہ آپ اتنی محبتوں کے ساتھ والیانے استقبال کر رہے ہیں تو پوردور تعلیوں سے استقبال کر دیجئے گا اس مجاہد کا کہ حصول عشق میرا حسنوں کی پناہ میں ہے طلب ہے جس کی وہ محبت کی بارگاہ میں ہے تصورات کی دنیا سجا رہا ہوں میں کسی کا چاند سا چہرہ میری نگاہ میں ہے بہت کچھ سوچ کر شمیم خان صاحب ممرہ سے نکل کر شاہد آدمی صاحب کی شام کے اندر شریک ہوئے شعب خان صاحب کی سمولیت بہت سے مسررت میں گزارج کروں گا کہ ایک عدمی علمی تحریک سے جلا ہوا اور سماس سے جلی ہوئے ایک ایسی شخصیت جو دھوننے سے بھی ایسا رہنما ہمیں میاثر نہیں ہوگا اگر موجود ہے تو ہم فائدہ اٹھائیں گے میں شمیم خان صاحب سے گزارج کرنے جا رہا ہوں اس محبتوں کے ساتھ تھے کہ ایک درد اپنے دل میں سمونے لگو گے تم آپ آئے ہیں تو ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں شاہد آدمی صاحب کی شان میں اس مشاعرے کے کنمیدروں کی شان میں منتظمین کی شان میں میں چاہتا ہوں کہ شمیم خان صاحب ایک علمی دوست ایک سیاسی خادم اور ایک سماجی شخصیت ہم سے جننا چاہتی ہے کہ ایک درد اپنے دل میں سمونے لگو گے تم عشقوں سے اپنے چہرے کو دھونے لگو گے تم تم نے کہا سنی ہے میرے غم کی داختہ میں ہج کے بھی کہوں گا تو رونے لگو کہ تم یہ قوم کا درد لے کر جینے والی شخصیت شمیم خان صلصے میں گزارج کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور آپ کے دست مباعث پر اپتتہ ہونا چاہتا ہے تو آپ کی یہ گفتگو آپ کا یہ اظہار خیال آپ کی یہ التجائیں اور یہ نصیحات ہمارے لئے بہت ہی دیوان کا کام کرتی ہے اس وقت شمیم صلصے میں گزارج کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور افتتہ کر دیں اپنے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موجز شامعین اسٹیج پر تشریف فرما تمام پولیٹیکل لیڈر تمام شہرہ اکرام میرے نوجوان ساتھیوں میرے بھضرگوں میرے دوستوں مشارہ کمیٹی نے جو آج یاجی مشان مشارہ منقت کیا ہے میں سب سے پہلے ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ ہمارے بیچ کے ہمارے قوم کے ہمدرد قوم قوم مسیحہ ہمارے بیچ نہیں دہے شاہد آجمی صاحب کہ یادیں ہمیں پکارتی ہے شاہد آجمی صاحب نے جو قوم کا نام روشن کیا ہے اسے ہم بھول نہیں سکتے دوستو دوستو تعلیوں سے استقبال کریں یہ کرب اور درد کا اظہار شمیم خان صاحب کے لبے مبارک سم تک پہنچ رہا ہے جب مجھے یہ معلوم پڑا کہ یہ مشاہرہ شاہد آجمی صاحب کے نام پہ منکت کیا گیا ہے تو یہ آپ سے سچ کہہ رہا ہوں میں میرا دل بھاگمہ ہو گیا بہت خوشی ملی مجھے اس بات کو لے کر کے کہ ٹیکسی مین کے لوگوں نے ہمارے بھاہی شاہد آجمی کو آج کے اس وقت آج کے دن ان کے نام پہ ایک مشاہرہ منکت کر کے کرلا ہی کا نام نہیں بلکہ ہندوستان میں جہاں تک یہ سندیش جائے گا وہاں تک آپ ان کا نام روشن کریں گے دوستو میں بہت مختصر بات کہنا چاہوں گا ہمارے بیچ شاہد آجمی صاحب تو نہیں ہے دوستو لیکن ان کی یادیں ہمیں پگارتی ہے ان کا درد ہمیں کھیستا ہے شاہد آجمی صاحب نے شاہد آجمی صاحب کے کچھ وقت جیل کے دیواروں کے پیشے گجرے دوستو لیکن ان کے ساتھ جو انہیں بے قصور وہ بے قصور تھے اور ان کو جیل میں رکھ کر کے جس طریقے سے کچھ ان چند لوگوں نے ان کے ساتھ جو جلم اور ذاتی کی تھی وہ ان کا درد انہیں اس کے بعد اپنے ان موجوان ساتھوں کے لیے جو جیل میں بے قصور بند تھے ان کو رہا کرانے کے لیے وہ لڑ رہے تھے ہمارے بیچ میں اور اس میں بہت سارے ساتھیوں کو انہوں نے بے گناہ تھے وہ لوگ ہمارے ساتھی ان کو انہوں نے رہا بھی کر آیا دوستو یہ بہت اچھا ہے اور آخر میں کچھ قوم کے دشمنوں نے کچھ ان گداروں نے کچھ وہ چند لوگ جو دیس کے دشمن ہیں ان لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو گولیوں سے بھون ڈالا لیکن آج ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں مقام دے اچھا مقام دے اللہم آمد اللہم خیر اور میں آج آپ لوگوں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ شہد آجمی صاحب کے نام پہ مشاہرہ ہم جہاں جہاں رہتے ہیں ہندوستان کے ایک ایک کونے میں ہونا چاہیے ان کی یادوں کو ہمیں ہر جگہ پہ پکارنا چاہیے میں آج اس اسٹریس سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ممراہ میں ایک مشاہرہ کرتے ہیں اگلا مشاہرہ شاہد آجمی صاحب کے نام پہ ممراہ کے اندر ہوگا زندہ بات سر زندہ بات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن جو پیار اور محبت آپ لوگوں نے ہمیں بھلا کر کے اسٹریس سے دیا میں اس کے لئے آپ لوگوں کا شکردار ہوں اور باقی شہرہ کرام یہاں موجود ہیں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ لوگوں کی محبتوں کے لئے بہت بہت شکریہ پھر آخر میں ان تمام جن لوگوں نے یہ پروگرام کو ارگنائز کیا مشاہرے کو شاہد آجمی صاحب کے نام پہ پھر میں ان کو مبارک بات بیش کرتا ہوں آپ نے جو مشاہرے کا اعلان کیا شاہد بھائی کے نام کا میں آپ کا بہت شکریہ دہ کرتا ہوں میں ممرا کی بات نہیں کرتا ہوں محبت صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے نام پہ ہندوستان کے کے کونے مشاہرہ ہو کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات